اسلام علیکم مہم کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں خریر سے ہیں الحمدللہ مہم ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مائننگ انسائٹ پہ ویلکم کرتے ہیں کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے ایڈوکیشن کہاں سے حصل کی اور پھر آپ نے اپنا کیریئر کہاں سے اور کیسے سٹارٹ کیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مہا محید ہے میں مائننگ انجینئر دو ہزار ستارہ میں میں نے گریجیویشن کیا اور لگ بھگ دو مہینے میں نے اپنے گھر میں گزارے جو کہ بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ بس فیڈ اپ ہو گئی تھی کہ میں نے انجینئرنگ کر کے کون سی طورہ کر لیا پھر دو ہزار ستارہ میں نومیمبر کے منت میں چیف انسپیکٹر ارمائنس کے پاس آئی تو میں نے ان کو کہا کہ سر مجھے فیلد میں جانا ہے تو سر تھوڑا شوق بھی ہو گئے کہ بینگ اپ فیمل آپ کیوں جانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیسی ہوتی ہے اور میں نے کہا سر آپ بھیجیں گے تو مجھے پتا چل جائے کہ کیسی ہوتی ہے سر نے مجھے بہت ہیلپ کی اس میں اور کریج بھی کیا اور میں چلی گئی خیر سے اس سیمنٹ پلانٹ پھر میرا اسکری سیمنٹ نظامپور میں لیٹر ہوا سکس مانت اپرنٹنشپ میں نے کی تو وہاں سے جو ہے ان کے ایم ڈی نے مجھے اپرور دیا وہاں پلانٹ میں میں نے سکس مانت اپرنٹشپ کی اور اس کے بعد میں ایس ای ٹرینئر انجینئر وہاں پہ پوسٹ ہوئی ون ہینڈ ہاپ یئر کے لیے پھر 2019 کے انڈ میں ایس ای انسپیکٹر آف مائنس میری سیلیکشن انسپیکٹر آف مائنس کے پی میں ہو گئی تو میں دوہزار انیس تیز دیسمبر دوہزار انیس کو میں نے ایس ای انسپیکٹر جائننگ دیتی یہاں پہ ویری گوڈ ویری گوڈ آپ ماشاءاللہ ایونسٹی میں بھی گولڈ میڈلیس تھی جی سر بلکل تو آپ نے اپنی ایف ایس ای میٹرک وہ کہاں سے وہ کی میں نے اپنی میٹرک جو ہے وہ پشاور مارل گلز ہائی سکول ورسل روڈ سے کیے اور ایف ایس ای جو میں نے ہے گورنمنٹ فنٹیل کالیج سے کیے ویری گوڈ مائننگ فیلٹ آپ نے بائی چوائس ایڈمیشن لیا تھا یا میرٹ ہی مائننگ میں ہوا تھا سر بس مجھے انجینئر بننے کا شوق تھا انجینئر بننے کا شوق تھا اوکے تو کیسی لگی اب آپ نے فیلڈ میں بھی آگئی اور فیلڈ بھی ایٹا فیلڈ آپ نے آفیس کی جواب کی بھی جائے فیلڈ کی جواب مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی آئی تین پوسٹوں کے اوپر سلیکشن ہو رہی تھی اور آپ نے اس وقت بھی مجھ سے مشواہ کیا کہ سر میں یونسٹی میں جاؤں انسپیکٹیٹ میں جاؤں یا اس میں جاؤں نا تو آپ نے انسپیکٹیٹ کو سلیکٹ کیا تو کیسا لگا انسپیکٹیٹ کی فیلڈ تو کافی تف نہیں ہے فیلڈ وزیٹ انڈرگراؤنڈ مائنز اور بڑے ریموٹ ایریاز میں سر بس پہلے تو یہ انجینئر بننے کا خوف تھا نا پھر میرے ابو یہ چاہتے تھے کہ ایسی فیلڈ ہو نا کہ جہاں پہ مرد بھی سوچے کہ مطلب ہی نہیں یہ بہت مشکل فیلڈ ہے اب آگئی اللہ کی کرنی کہ میں ایسی فیلڈ میں آگئی نا اس کی بات اس طرح ہوا کہ مطلب یہ نہیں میری چپ سیلیکشن ہو رہی تھی پھر میں نے کہا اگر میں نے فیملز کو ایک نام دینا ہے فیلڈ میں تو پھر مجھے فیلڈ میں جانا چاہیے نا میں چاہتی تھی کہ یہ نہیں فیملز کا وہ جو کانسپتے لوگ کہتے ہیں کہ فیملز فیلڈ میں کام نہیں کر سکتی تو یہ لوگوں کا کانسپت بلکل چینج ہو جائے اس وجہ سے میں نے انسپیکٹر مینز والی اور ایک ذرا مجھے کہ کیا ہے کہ انسپیکٹر ہے تو وہ نام کے ساتھ بھی ذرا شوق تھا وہ بطی والی گاڑی لینے گا جانا یعنی یہ مطلب تھوڑا کی کیا ہے کہ میں کہوں گے کہ میں انسپیکٹر ہوں میں انسپیکٹر ہوں مینز ہے جو میں خیال ہے کہ آپ نے انسپیکٹر ہے میں ہمیں فیملی انسپیکٹر مینز اور سیمٹ میں بھی آپ فرسٹ ہیں یا آپ سے پہلے بھی کوئی میرا خیال ہے وہ بھی آپ فرسٹ سر وہ میرا فرسٹ فیمل پورک پاکستان میں کوئری دپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ ویری گوڈ تو کیسا فیل ہوتا ہے اب آپ کو ابھی سر بہت سبردہ جی سر میں نے پنجاب میں کام کیا تو مجھے ہمارے مینیجر کہتے تھے کہ وہ پتھان ہیں اور کیا کروں گی ادھر تو میں ایم بنا دیں گے اور اس طرح فردر پھر میں نے کہا کہ میں بھی ڈرتی تھی کہ پتھان کہیں گے کہ یہ خضرہ غلدہ اور اس طرح نا یعنی یہ نا کہ جب میں گئی سر اتنی عزت مجھے پتھانو دن دیئے کہ پنجاب میں بھی نہیں دیلی اچھا میں اپنی فیلڈ میں ابھی کمفورٹیبل ہوں اور مطلب نہیں سر ایسے خیبر کا علاقہ ابھی آپ کے پاس کون سا ایریا ہے سر میرے پاس ایریا میں چھار ڈسٹک ہے خیبر چار سدہ پشاور اچھا خیبر تمہیں ہے سب سے ٹف ایریا خیبر ہے سب سے ٹف اس میں میں بہت مطلب یہ نہیں اللیگل مائننگ اس طرح لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کوپریٹیو ہیں کوپریٹیو ہیں بہت اچھا لگا تو آپ انسپیکشن پر جاتی ہیں جی سر انسپیکشن پر جاتی ہوں مطلب ہفتے میں پہلے کوشش کرتی دو دفعہ نہیں تو ایک دفعہ تو لازمی ڈر نہیں لگتا سر شروع میں لگتا تھا ابھی ختم ہو گیا وہ جو لفٹ میں بیٹھنا انڈرگرونڈ جانا وہ تظرہ واقعہ سنائے جو آپ لفٹ پہ وہ اس پہ بیٹھ کے گئی تھی یہ سر فلورائٹ کی مائنز ہے خیبر میں ٹھیک ہے تو وہ مطلب بھی نہیں ذرا ہائٹیڈ ہے نا ٹھیک ہے تیرہ سو پوٹ اوپر تھی ٹھیک ہے پھر وہ ان کی لفٹ ہلا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے ہم نے خود بھی پھر میں نے لیٹر میں بھی بھی لکھا مزدوروں کو کہ یہ ایریال روپس پیز ختم کریں ابھی وہ لوگ ایک روڈ بنایا انہوں نے بیک سائٹ سے اور وہ روڈ استعمال کریں انہوں نے اس پہ سپر ٹرانسپورٹیشن کے لئے استعمال کریں لیکن اس میں میں نے کہا کہ پہلی دفعہ گئی تھی تو میں نے کہ چلے بیٹھ جاتے ہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے سینئروں نے مجھے بہت اس پہ غصے بھی کہے تھے کہ کیوں گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ایک ایسپیرینس اچھا تھا بیٹھ کے تیرہ سو پہلے سیونھنڈرٹ فٹ تک تھی اور پھر چھاری چھہ سو فٹ دو ٹالیز انہوں نے لگائی تھی اچھ ایک ایسپیرینس تاثر وہ بھی گوڈ گوڈ تو خیبر میں اور کون کون سی مائنز ہے خیبر ایڈیا میں جو ہے فلورائٹ ہے لائٹرائٹ ہے لائم سٹون ہے ماربل ہے کول ہے اور کوارز ہے کرومائٹ ہے گریفائٹ ہے یہ یہ منرلز ہیں تو ایز اینسپیکٹر آپ نے کیا چیز وہاں دیکھنی ہوتی ہیں اچھا انسپیکشن ہم کرتے ہیں سیفٹی پونٹ آفیو سے ہماری جیٹی بھی سیفٹی آف مائنز اور سیفٹی آف لیبر مطلب ہی نہیں کہ انڈرگراؤنڈ مائنز میں تو پھر بہت ساری منٹیلیشن ہے سپورٹ سسٹم ہے سیکنڈ آوٹلیٹ ہے سائز ہے اس میں مشینری ہے مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے سرفیس میں ہم بینچ سلوپس اور بینچ ہائیٹس اور مطلب یہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا پھر مزدوروں نے ہیلمیٹس وغیرہ پہنے ہیں کہ نہیں پہنے ہوئے ہیں اپنا ریکارڈ ریجسٹر چیک کرتے ہیں تو سیفٹی انپلیمنٹیشن کے لیے ہم جو ہیں لاز انپلیمنٹیشن کے لیے انسپیکشنز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو مائننگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ڈومین میں آتے ہیں یا وہ ٹھیک ہے جو گرانٹڈ نہیں ہے ان میں بھی زہر ہے وہ گرانٹڈ ہی نہیں ہے تو وہ پھر ہم ریپورٹ کر دیتے ہیں اگر ہمیں کوئی ہو نا تو وہ ریپورٹنگ بقاعدہ ہوتی ہے اور اس میں پھر یہ ٹھیک ہے تو کیا دیکھتی ہیں کیا سکوپ ہے منرل کا فیوچر کیا ہے گرانٹ جو کے پی کے سپیشلی منرلز میں کیا سکوپ ہے ورکنگ ہے اور فیوچر کیا دیکھتی ہیں سر میں نے تو جو ابھی تک ساری فیلڈ کے مطلب بھی نہیں میکینیکل انجینئرز اور اپنے انجینئرنگ اس پانٹ آف یو سے بھی دیکھوں نا تو مائننگ انجینئرز کے سکوپ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ جو مائننگ کی فیلڈ ہے نا اس میں لوگوں کے لیے چانسز بہت ہیں اگر یہ انجینئرز تھوڑا محنت کرے ہمارے اور اپنی فیلڈ میں کمانڈ حاصل کرے نا تو یہ مائننگ انجینئرز بھی بہت آگے جائیں گے اور ہماری مائننگ فیلڈ بھی بہت آگے جائے گی اور مطلب یہ نہیں واحد جیسے کوویڈ ہے کوویڈ آیا تو بہت ارب پتی لوگ جو ہیں نا بالکل زیرو پہ آگئے تھے لیکن ایک مائننگ فیلڈ تھی جو چلتی رہی اور مائننگ کا بزنس ٹاپ نہیں ہوا تو مائننگ جو ہے بزنس پوائنٹ اکیو سے بہت اچھی سبردست فیلڈ ہے ٹھیک ہے کے پی کے میں کون سی مائننگ زیادہ ہو دیا ہے لاز سکیل پہ کے پی میں جو ہے وہ سر مختلف ڈسٹک ہے ہوں مختلف ڈسٹک جو ہیں وہ اپنے اپنی جس طرح مومند اور بنیر جو ہیں وہ سرفیس ماربل کے لیے آہ اس طرح در آدم پھیل جو ہے کول کے لیے کول کے لیے کوہارڈ آہ کرک جیب سم جیب سم مغیرہ اور آہ آپ لوگ پھر ادھر چلے جائیں سوب سٹون فوسفیٹ یہ اپٹ آباد سائٹ پہ مانسیرہ میں گرینائٹ ہریپور میں لائم سٹون کے کرش پلانٹس ہیں اس طرح نوشیرہ میں بھی لائم سٹون ہے سارا اور سر ڈسٹک لیبل پہ ہیں مطلب بھی نہیں کوئی اس پیسے پہ وہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ بس ایک بہت سبردست مائننگ مختلف منرلز ہیں گوڈ تو اب تو مہم میں خیال ہے آپ کے بعد آہ اور بھی فیمل آہ مائننگ میں آگئی ہیں دپارٹمنٹ میں بھی آگئی ہیں جی سر الحمدللہ ایک دو انسپیکٹرز ہیں اور میرے ساتھ دو انسپیکٹر ہیں ہم ٹوٹل تین ہیں اور اسسسٹن ڈائریکٹر ہے ایک فیمل مطلب کہ آپ نے وہ ایک بنیاد رکھتی ہے اور اب وہاں پہ یونیورسٹی میں بھی فیمل آہ مائننگ میں آ رہی ہیں اور پیکٹیکل فیلڈ میں بھی آ رہی ہیں بالکل سر مطلب یہ نہیں سیمنٹ پلانڈ میں ابھی ان کے لئے مشکل رہا ہی نہیں ہے تو سیمنٹ پلانڈ میں بھی جا رہی ہیں فیمل کو انٹرنشپ مل رہی ہے پرنٹرشپ مل رہی ہے اس کے علاوہ آہ یونیورسٹی میں ابھی آہ ہر بیش میں دو دو تین تین فیملز ہیں حالانکہ میں اپنے بیش میں کیری تھی پھر میں اسے چار سال بعد ایک آئی تھی لڑکی تو اب جو ہیں وہ ہر بیش میں دو دو فیملز ہیں تو آپ نے اس کے بعد کوئی امیسی آہ آہ کا پلان نہیں کیا سر میں نے امیسی کر لیا کر لیا جی جی سر میں نے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ پھر کولڈ پہ کیا تھا اور کہاں سے اچھا ویری گوڈ ویری گوڈ اور اب نیکسٹ پی ایش ڈی پی ایش ڈی سر میرا رہا ہے آسٹریلیا سے انشاءاللہ اب میں خیال ہے کہ ایک وہ لڑکی گئی بھی ہوئی ہے نا یہاں سے جو انسپیکٹر وہ سر ای ڈی ہے ای ڈی ہے جی سر اس میں منڈیس والی سکولرشپ سکولرشپ پہ گئی ہوئی ہے نا بلکل ٹھیک ہے تو آپ کیا کوئی میسج دینا چاہیں گی کہ اپنے آنگ انجینئرز کو سپیشلی فی میل کو کہ کیا آنگ میں انہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یا سیکٹر کے حوالے سے آپ کیا آنگ سیجیشنز دینا چاہیں گی میں آنگ سب سے پہلے ایک انجینئرز کو جنرل میسج دے دیتی ہوں نا کہ ہمارے چیتے بھی سپیشلی مائننگ انجینئرز سے گریجویٹ ہو رہے ہیں یا گریجویشن کرنے والے ہیں یہ تو اپنا مطلب ایک ہی ہے کہ اپنے فیلڈ کو بلکل بھی نہ چھوڑے نا آتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیلڈ بہت رف ان ٹف ہے رف ان ٹف تو تھوڑا دیکھیں مطلب ہی نہیں آہ ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی اگر آج میں انسپیکٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اس کے لیے میں نے دو سال اپنے آہ گھر کو چھوڑ کے مطلب ہی نہیں اور یہ کے پی کو بھی چھوڑ کے پنجاب میں انٹرنشپ کی ہے حالانکہ وہ ہے اورگنایسڈ سیمنٹ پلانٹ ہے لیکن پھر بھی ایک فیمل کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن فیلڈ کے لیے تو میں کہتے ہیں کہ پھر مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے تو اپنے فیلڈ کو بلکل بھی برا نہیں کرنا اپنے آپ کو خود ایک موٹیویشنل سپیکر بنایا ہے اپنے آپ میں جس طرح میں نے اپنے موٹیویشنل مجھے کہتے ہیں کہ کس سے موٹیویشنل سپیکر خود ہی ہوں تو اپنے آپ سے موٹیویشنل سپیکر خود ہی ہوں تو اپنے آپ کو موٹیویشنل رکھیں اور اپنی فیلڈ پہ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمانڈ رکھیں اور اپنی فیلڈ میں جس طرح کا کام ہمیں ہمارے نصیر بھائی تھی ہمارے سینئر انہوں نے ہمیں کہا موٹیویشنل سپیکر خود ہوں کہ میں نے شوٹ فائرر سے ڈرل ماشین ہلپر سے ان لوگوں سے زیادہ جتن سیکھا ہے اتنا ہم نے میننیجر سے نہیں سیکھا جیتنا میں نے ان لوگوں سے سیکھا ہے نا تو اپنے فیلڈ میں ڈیموٹیویشنل لگوں نے نہیں ہونا کہ یہ رف ان ٹف ہیں اور مزدور ہیں کالے کالے ہاتھ ہیں کوئلے والے مزدوروں کے اور یہ اس طرح ہیں ہر چیز میں ایک مشکل وقت آتا ہے اور اس کے بعد پر آسانی آئے گی نا اور فیملز کے لئے تو میرا یہ ہے کہ فیملز جب آئیں اس فیلڈ میں تو پھر اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آئیں کہ ہم نے فیلڈ میں جانا ہے ہم نے کس طرح جلا کے آئیں ہم نے جس طرح بھی ہو اپنے فیلڈ میں اپنے آپ کو پروف کر کے دکھانا ہے تو باقی یہ فیلڈ جو ہے بری نہیں ہے نہ فیملز کے لئے بری ہے نہ میلز کے لئے اور ایک دفعہ یہ فیملز کا اگر وہ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنہ کے ڈیر خواہ دی جنہ کے ڈیر خواہ دی مجھے بھی اکثر ہمارے سر لیز اوڈرز آتے ہیں آفیس میں وہ کہتے ہیں کہ نور جنہ کے دس ہی نا دی چیموں گا جان سرہ اپوائنٹی کو تو میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ نہیں فیملز اس کو ٹانسلیٹ بھی کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی فیملز اور نہیں آپ کے پاس ہمارے ہم ان کو اپوائنمنٹ کر دیں آپ کے پاس کیونکہ فیملز جو ہوتی ہیں وہ بہت انرجیٹک ہوتی ہیں اور وہ اے اے وان کار بھی کرتی ہیں یہ جو میلز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ دہ خواہ دے خواہ کہیں مطلب ادھر ادھر کیکوو نا تو کہتے ہیں جو فیملز ہوتی ہیں وہ ہارڈ برکر زیادہ ہوتی ہیں تو فیملز اپنا یہ پوائنٹ بھی اپنے دماغ میں رکھیں اپنی فیلڈ کو آپ میں آپ کو پروف کریں جیسے مہم آپ کس سے انسپاریشن لیتی ہو سر میرے انسپاریشن جو ہے وہ میرے گھر میں اپنی میری مدر ہے مطلب انہوں نے سر اتنے رف ان ٹف ماحول میں جو ہماری پرورش کی ہے اور اس مطلب ہی نہیں آج میں اگر بیچھی ہوں میں انسپیکٹر مائن سیونٹین میں اتنی سیلی لے رہی ہوں مرات ملے ہوں میں کسی سے دو لوگوں سے بات کر سکتی ہوں تو یہ ایک سارا کریڈٹ ہے وہ میری مدر کو جاتے اور پھر میں اپنے آپ کی ایک موٹیویشنل سپیکر خود دیم ویری گوڈ مہم بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا جزاک اللہ شکریہ آپ کو انچ empirical کی مجھے دور کو بالکستان وقت کو کی موسیقی